تو وہی رہا ہوں بات آپ کی آواز سے شروع ہوئی تھی جس کے بارے میں اتنی بڑی گلوکارا نے اتنی بڑی بات کی دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے آپ کو یہاں پاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا یہ ہے کہ وہ بس خوبصورت طور پر آپ ادا کرتے ہیں یا آپ اس طرف خاص توجہ دیتے ہیں کہ لفظ بگڑھنے نہ پائے لفظ کا مفہوم جو ہے بعض دفعہ اگر غلط انداز سے اس کے دائیگی ہو تو اس کا مطلب بغل بھی جاتا ہے جی ہاں بالکل اور کئی اچھے گانے والے بہت اچھے گانے والوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا آپ کے ہاں جو یہ بات ہے تو کیا آپ نے اس کی طرف خاص توجہ دے رکھی ہے جی ہاں بس یہ خوش قسمتی تھی میری کہ جب میں نے ریڈیو پروگرام شروع کیا وہاں کراچی تو کلاسیکل کے ساتھ ساتھ پھر میں لائٹ کلاسیکل میں جب آیا تو قدلے وہاں دو چار طرزیں میری اچھی بن گئی تو اس وقت خوش قسمتی سے گائیڈ کرنے والے مجھے بہت بڑے لوگ اور اچھے لوگ مجھے ملے جیسے کہ اللہ وکش مرہوم زیادہ بخاری ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو باکستان کی وہ سلیم گلینی صاحب تو اس طرح نے گائیڈ کیا مجھے اور جبکہ میں اردو کا پڑھا ہوا نہیں تھا پہلے بچپن میں مجھے موسیقی کی جب تعلیم شروع کرائی والے صاحب نے تو سارا وقت موسیقی میں ہی صرف ہوتا تھا صبح سے یعنی صبح چار وزے سے رات کے دس گیارہ وزے تک تو اس دوران میں ایک ماسٹر آتے تھے ہندی اور سنسکرٹ پڑھاتے تھے جبکہ راجے مہاراجوں نے کہا بھی والے صاحب کو کہ ان کو کالیج راج کماروں کے ساتھ بھیج دیجئے تعلیم کے لئے تو والے صاحب نے منع کیا کہ نہیں اس کو جو تعلیم دینی چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں اور اس کو ہم نے نہ وزیر بنانا ہے نہ منشی بنانا ہے اس کو اس تعلیم کے ہمیں سے اردو نہیں ہے تو اس طرح وہ ہندی سنسکرٹ کی تعلیم تھی مجھے شروع میں بعد میں پاکستان میں آکے میں نے اردو تھوڑی سی پڑھی تو بعد میں یہی دو ہستیاں جو مجھے ملی گائیڈ کرنے والے غزلوں نے تو میرا اپنا بھی شوق تھا کہ غزل بھی گاؤں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو تو میں خود ان سے کھوٹ کھوٹ کے پوچھتا تھا کہ یہ اضافت کس کو کہتے ہیں اور کس کا کیا مطلب ہے تو بڑی اچھی چھی مثالیں انہوں نے دی مجھے اور گائیڈ کیا تو میں سمجھا اور پھر غزلوں کو خود بھی پڑھ کر اس کے شعر کو سمجھنا جہاں نہ سمجھائے وہاں میں کسی اچھی پڑھ لکھے اپنے ریڈیو کے کسی بھائی آفیسر سے پوچھ لیا بخری صاحب سے پوچھا غزلین صاحب سے پوچھا کہ جس کا کیا مطلب ہے تو مطلب بتایا مطلب کو لے کر اس کے بعد اس کے مطابق راگ تلاش کرنا کبھی اس کا مطلب اگر یہ ہے تو کن سروں میں یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کون سا راگ اس کو سوٹ کرے تو وہی راگ تلاش کیا پھر اس میں ترض بنانی تو اضافت کے متعلق تو انہوں نے پھر جیسے کہ اب یہ غالب کی غزل ہے وہ فراق اور وہ وصال کہاں وہ شبو روزو ماہو سال کہاں اب یہ ہر لفظ کے اوپر اضافت آ رہی ہے وہ شبو روزو ماہو سال سال تک یعنی ہم اس کو بریک نہیں دے سکتے ایک سلسلہ ہے تو اس قسم کی مثال ہے مجھے ملیں تو میں خود بھی پھر سمجھا اس میں تو اس کے مطابع کی پھر تلاش کرتا تھا تو یہی وجہ تھی کہ جو غزلیں غزلوں کی تقسیم ٹھیک ہو گئی بعد میں گاتے گاتے مجھے بھی پتا لگ گیا کہ محبت کو محبت کہنا یا محوبت کہنا ہے یا محبت محبت ہے اسے کہ ابھی آپ فرماردیں تو ترز باز اچھی بن جاتی ہے تو کمپوزر مجبور بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ترز بگڑ رہی ہے لہذا اس کو ترز کو نہیں بگڑنے دو لفظ کو بگڑ لو لفظ بگڑتا ہے بگڑنے دو تو پہلے تو ہم مان لیا کرتے تھے لیکن بعد میں میں نے کرنی صاحب ہم نہیں مانیں گے کہ محبت نہیں کہیں گے لفظ ہے محبت ہے یا محبت ہے جیسے آپ فرمارے تو کچھ فائٹ کی میں نے لوگوں کے ساتھ تو خود بھی مانیں تو اس طریقے سے وہ بچ بچا ہوں گیا